جو قوم شکر نہیں کرتا اللہ ان کو بھوک اور اپلا سے مار دیتا ہے اور تم نے عمران خان کی ناشکری کی ہے وہ کہتا تھا گھروں میں رزق کی اجناس کی پیداوار کرو تم نے انکار کیا مزاق دیا خدا نے تمہارے ہاتھ سے آٹا بھی گم کر دیا جو پاکستان دنیا کا چھتا بڑا ملک گندم پیدا کرنے والا ہے اس آٹے سے تم محروم ہو گئے ایسے پھیڑ بکریوں کی طرح میں نے دیکھا ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مزاق اڑایا تھا نا عمران خان کی باتوں کا مرگی کے انڈے کے لیے روز مظہرے کر رہے ہو گوشت کے لیے کر رہے ہو دودھ کے لیے کر رہے ہو وہ پاگل نہیں تھا اس نے ریسرچ کی تھی قرآن پہ بھی ریسرچ کی تھی انسانیت پہ بھی ریسرچ کی تھی کہا تھا نا تمہارے پرائیم نیسٹر عمران خان نے مرگیاں گھر میں پالو پال سکتے ہو ادانے بھی دیں گی فرشتوں کی خبر بھی دیں گی نہیں ہم نے پالنی پگڑو آپ مرگی میں ہاتھ سے گئی انڈا بھی ہاتھ سے گیا گوشت بھی ہاتھ سے گیا یقین قرآن میں قرآن جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا جو پرائیم نیسٹر آیا تھا 75 سال بعد اس نے قرآن کی تفصیل تو نہیں پڑھ لی کہی کیونکہ پہلے تو سارے جاہلینے مطلق آتے رہے نا جو کہتے تھے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے آج بھی زندہ مر گئی سندھی عوام ساری جندہ بھٹو میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ ایسے ایسی تفصیل بیان کرتا ہے اگر ہم جا کر ریسرچ کرے تو ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ نے یہ چیزیں اتاری تھی عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ہی تو اس کو آئی نالج میں پس میں اٹھائیں گے عمران خان جو اٹھا ہے تو باقی سے سارے قابضیں امام بٹھائے ہیں تو اسے اور جوٹ کرتے یعنی اتنا انہوں نے جوٹ جوٹ کی رٹ لگائی رکھی پوری دنیا میں اس پر ایک بھی جوٹ ثابت نہیں کر سکے وہ گھڑی والے بھی بھاگ گئے وہ رات کو بھی بھاگ گئے سب بھاگ گئے اس کا مطلب ہے سچ کو آنچ نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا عمران خان میرا رشدار نہیں ہے نہ میرے علاقے کا ہے وہ کوئی سچے کی تعریف کرو تاکہ رزق خدا بڑھائے شکر کرو تاکہ رزق خدا بڑھائے ہر روز شام کا واضح لگتی ہے بیٹھ کے میرا سی ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے خدا کرے اچھا ایک آدمی کہتا ہے اللہ کرے ہم ڈوب جائیں میں کہاں بے غیر تھا تو ڈوب جا ہم کیوں ڈوبیں ہم سچ کے ساتھ ہیں تم جھوٹ کر